جانے سے کہا پھر آسان کرتا ہوں لکھا ہے نبوت نے امامت کا لباس پہنے امامت نے نبوت کا لباس پہنے نہیں تو پھر میرے ساتھ نہیں چلا میں پھر کوشش کرتا ہوں تمہیں سمجھانے کی ہمارے چینوں کے عقیدہ میں نبوت ہر لحاظ سے بڑی ہے اور امامت ہر لحاظ سے نبوت سے چھوٹی ہے اچھا پھر نے ہوں پھر چھوٹی مرکبہ پھر کوشش سمجھانے کی کرتا ہوں پھر الفاظ کی سلیت کرتا ہوں ویسے بھی شاہ صاحب طریق کہتی ہے نبی کا قدر نمبا تھا علی کا قدر نبی سے چھوٹا تھا آپ سمجھا رہی ہیں لیکن جب لباس چینج ہوا یہ طریق ثابت نہیں کرتی علی کا لباس نبی کو چھوٹا ہو ان کو سمجھا رہی نبی نے کیا کیا اپنا امامہ سر پہ پاندھا علی کا امامہ اپنے سر پہ باندھا اپنا امامہ علی کے سر پہ باندھا اب جناب علی خندق کی طرف کرنے لگے تو جتنی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائی نکمائی ذات بابرکات میں علم تھا شعور تھا سمجھ تھی عقل تھی فہم تھا ادراک تھا علم عقل شعور سمجھ کی وجہ سے سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے کسی میں تھوڑی عقل ہے کسی میں زیادہ عقل ہے کسی میں تھوڑا علم ہے کسی میں زیادہ علم ہے کوئی تھوڑا سا پاگل ہے کوئی سارے ہی پاگل ہے کہ سارے بندے ایک یا ایسے نہیں ہوتے اب جناب علی جب میدان کی طرف جلنے لگے لہا تو صحابہ اکرام نے جناب علی کو جاتے ہوئے دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے لہا جو جو کسی کی علی سمجھ میں آیا ایک دوسرے کو کہنے کے تو میں پتا ہے آج مدان میں کون جا رہا ہے وہ کہتا ہے پتا ہے کون جا رہا ہے کہتا ہے آج مدان میں کعبے کا گوھر جا رہا ہے وہ کہتا نہیں زہرہ کا شہر جا رہا ہے کوئی کہتا نہیں ساچی اے کوسر جا رہا ہے کوئی کہتا نہیں مجھو اللہ جا رہا ہے کوئی کہتا نہیں ید اللہ جا رہا ہے کوئی کہتا نہیں یعن اللہ جا رہا ہے کوئی کہتا نہیں بڑی اللہ جا رہا ہے ملہ دہلان مکی لکھتا ہے جب اللہ کے نبیر ہے صحابہ کرام یہ نواز کو سنا رسول کو سن کر کرے ہوئے کرے ہو کے فرماتے ہیں اوہ میرے صحابیوں آپ نے علم حق شعور کی وجہ سے تم علی کو جو بھی کہا رہے ہو اپنی جگہ پر ٹھیک کہا رہے ہو لیکن یاد رکھ لوں سنو نہ آج مدان میں دماتے رسول جا رہا ہے نہ کابے کا گفر جا رہا ہے نہ ساکیے گوثر جا رہا ہے یا رسول اللہ پھر آج مدان میں کون جا رہا ہے کاری صحابت پھر دوسری مرتبہ مشرق سے لے کے مغرف تاکر شمال سے لے کے جنوب بتاکر اور آج سے لے کے کیام بتاکر پاکستان سے لے کے سعودی امتاکر ملنف تلوہا براو پری سلے کر امام کعبہ تک جلے کر رہا ہے رسول اللہ سنو نہ آج مدان میں دماتے رسول جا رہا ہے نہ کابے کا گفر جا رہا ہے نہ ساکیے گوثر جا رہا ہے نہ مجھے ہلا جا رہا ہے نہ یا دلہ جا رہا ہے تو یہاں سنو پھر آج مدان میں کون جا رہا ہے رسول اللہ نے سنو بارہ ظل ایمان اکل لہو ہلا لے کفرے کل آج کل کا کل ایمان کل ایک کو فر کے مقابلہ میں جا رہا ہے بات ساکھی جا سنو نبی نے علی کو کل ایمان کہہ کے دنیا کو سمجھا دیا کہ یاد رکھ لو علی کے مقابلہ میں جو بھی آئے گا علی کو لے مالا ہے وفت کا بیر علی حق علی حق علی حق علی حق نبی حدلی علی حق ایمان کل لہو الالکفر کل آج کل کا کل ایمان کل کفر کی مقابلہ میں جا رہا ہے نبی نے کیس کو ایمان کہا بولو انہوں جی بولنا کیس کو حدیب پھر بولو کیس کو حدیب تمہاری عباد گھنٹے گار تک جانے جائیے کیس کو حدیب کیس کو حدیب یا کیس کا اب نہ کہے ایمان کہے جیس نے نکار کیا علی جا اب جیس نے نکار کیا جیس نے نکار کیا جیس نے نکار کیا جو منکر ہوا جو منکر ہوا جو منکر ہوا اس کی پڑی کتما تو کبھی اس ترگول رکھے ہوئے روزے دایا کیے حد پر بات کس کے جو منکر ہے جو منکر ہے اوہ نمازیوں نماز پڑھنے سے پہلے سوچ لو کہیں ایمان کے منکر تو نہیں لوزہ